اللہم صلی علی محمد وآل محمد عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے اسلام نے انسان کی اخروی ضروریات کو مد نظر رکھا ہے اسی طریقے سے اسلام ایسا کامل دین ہے جس نے انسان کی دنیاوی مادی اور جسمانی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا ہے انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت خوشی مسررت تازیغی اور تفریح کا حصول ہے اگر تفریح صحت مندانہ اور معقول ہو تو اس جانب قرآن مجید اور روایات معصومین میں بھی اس کی تعاید ملتی ہے لیکن تفریح کے حوالے سے کچھ زابطے اور قائدے پائے جاتے ہیں جن میں سے چھے یہ ہیں نمبر ایک تفریح ایسی ہونی چاہیے کہ جو خود بھی گناہ نہ ہو اور اس کے اندر گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی موسیقی کے ذریعے سے تفریح حاصل کرنا چاہتا ہے اگر کوئی رکس کے ذریعے سے تفریح حاصل کرنا چاہتا ہے یا منشیات کے استعمال سے یا جوے کے ذریعے سے تو ایسی تفریح اسلام میں جائز نہیں ہے نمبر دو تفریح ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو رہا ہو نہ ہی اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہو مثال کے طور پر تفریح کا دورانیاں اتنا زیادہ ہے کہ اس میں نماز ہی قضا ہو گئیں اور نہ ہی لوگوں کا حق بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر تفریح ایسی ہے ویڈ بال کھل رہے ہیں ایس طرح سے کہ دوسرے کی گھڑکی کا شیشہ توڑ دیا یا گاڑی کو نقصان پہنچایا یا اس طریقے سے کسی بھی طرح کی مضاحمتیں ایجاد کی تو ایسی تفریح بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں لوگوں کا حق ضائع ہو نمبر تیم تفریح ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں لوگوں کے لیے عذیت اور مضاحمت ایجاد ہو رہی ہو مثال کے طور پر تفریح کے لیے یا تفریح میں روڈ بند کر دیا راستہ بلوک ہو گیا یا اس طریقے کی تفریح ہے سپیکر کو اتنا بلند آواز سے رکھا ہے کہ دوسروں کے سکون اور ان کا آرام برباد ہو جائے تو تفریح میں دوسروں کے لیے مضاحمت بھی نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک تفریح میں گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے نمبر دو تفریح میں کسی کا حق بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے نمبر تین تفریح میں مضاحمت بھی نہیں ہونی چاہیے نمبر چا تفریح ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنے تفری کے لیے جھاڑیوں کو گیاں ہوں کو پودوں کو آگ لگا رہے ہیں یا تفری کے لیے جب سمندر پر جا رہے ہیں تو جتنا کچرا تھا جتنا کورا تھا وہ سمندر میں پھینک دیا وہ ساحل سمندر پر چھوڑ آئے جو ماہولیاتی آلودگی کا سبب ہے اس طریقے کی تفری بھی نہیں ہونی چاہیے نمبر پانچ تفری ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو خرافات کی ترویج کا سبب بنے مثال کے طور پر ویلنٹائن ڈے بنانا اب ویلنٹائن ڈے بنانا یہ ایک ایسی تفری ہے کہ جو خرافات کی ترویج کا سبب ہے یا مثال کے طور پر پندروی شابان کو رات جاگ رہے ہیں لیکن رات جاگنا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن رات کیسے جاگ رہے ہیں پٹا کے پھوڑ کر خلل ہے اس میں دوسرا کا آرام بھی برباد ہو رہا ہے رات بھی ضائع ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ خرافات کی ترویج کا بھی سبب ہے نمبر چھے تفری ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اسراف کا سبب بنے مثال کے طور پر مومنین کو یا دوستوں کو گھر میں دعوت دی ہے اب دعوت دینے کے بعد ان کے لیے اتنا کھانا مدعو افراد دو ہیں لیکن دو افراد کے لیے بیس لوگوں کا کھانا بنایا جا رہا ہے یا دو افراد کے لیے اتنا مہنگا کھانا بنایا جا رہا ہے کہ ان اس پیسوں میں شاید بیس اور افراد بھی کھانا کھا لیتے تو تفری ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اسراف کا سبب بنے پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی تمام دنیاوی امور میں اپنی شریعت کی ریائت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالیت طاہرین